سلام باقیستان بینٹ کو نیوز کے ساتھ میں ہوں زرشان بشیر یوٹیو پر براہ را سکھنے کے لیے سبسکرائب دیجئے یوٹیو ڈاٹ کام سٹیش منٹ فورت مزیشٹی اور مرتضی وحاب کو ایرمنیسٹریٹر کراچی بنا دیا گیا ہے اور اس پارے میں نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مرتضی وحاب کو ایرمنیسٹریٹر کراچی بنا دیا گیا اس پارے میں نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بیریشٹر مرتضی وحاب جو کے تجمعان تھے سندھ حکومت کے انہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی کا عہدہ دے دیا گیا ہے اور اس پارے میں بقاعدہ طور پر سندھ حکومت کے جانب سے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مرتضی وحاب اب ایڈمنیسٹریٹر کراچی کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے اور سندھ حکومت کی جانب سے بقاعدہ طور پر مرتضی وحاب کو ایرمنیسٹریٹر کراچی تائیونات کے جانے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بریشتر مرتضی وحاب جو کہ ترجمہ سندھ حکومت کے فرائصر انجام دے رہے تھے اب وہ ایرمنیسٹریٹر کراچی کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انہیں کراچی کے ایرمنیسٹریٹر کے طور پر تائیونات کر دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتدار بتائیے گا بریشتر مرتضی وحاب اب ایرمنیسٹریٹر کراچی بن گئے ہیں کراچی کے تمام شہریوں کا ایرمنیسٹریٹر تھا وہ اب برا ہوا اب سے کچھ لمحے قبر مرتضی وحاب جو کہ مشہرے قانون سندھ بھی ہیں ترجمہ سندھ بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ اب کراچی کے ایرمنیسٹریٹر بھی ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ کراچی کے ساتھ ازلا میں جو پاکستان بیپس پارٹی کے سدور ہیں پائنٹ کیا گیا ہے جو کہ بلدیات کی تمام معاملات کو دیکھے گا تو مشہرے قانون سندھ مرتضی وحاب جو کہ ترجمہ سندھ بھی ہیں ان کو اب ایرمنیسٹریٹر کراچی کی ذمہ داریاں بھی دے دی گئی ہیں اور انہیں ایرمنیسٹریٹر کراچی بنا دیا گیا ہے بہت شکریہ اقتدار انور اپڈیٹ کرنے کے لیے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ سمارٹ لاک ٹاؤن کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے مارل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں تمام لوگ ویکسین لگوا چکے چار گلیاں دور ایک کیس میں تھا لیکن انہوں نے ہمارا آفس بند کر دیا وہ جگہ کھولی ہے بی آٹی اور مالم جبا کیس بند کر دیا گیا شہواز شریف کے خلاف ان کو آری شروع کر دی گئی بابا رحمتے کی مدد سے انہوں نے نواز شریف کو جزا تلوائی جس پر عرشد ملک کا اعتراف بھی موجود ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس چاری ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزراء سبل اور آلہ آسکری حکام شریک ہیں اجلاس میں ملکی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت یہ آلہ سطح کا اجلاس چاری ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں وفاقی وزراء سبل اور آلہ آسکری حکام شریک ہیں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس کیا کہتے ہیں ذرائع اس اجلاس کے حوالے سے دیکھیں جی کہ آلہ سطح کا اجلاس اس وقت وزیراعظم ہاؤز میں عمران خان کی زیرہ سرد جاری ہے جس میں وفاقی بوزراء آلہ سکری اور سبل قیدت جو ہے وہ اس میں شریک ہے خطے کی صورتحال بالخصوص افغانستان مقبوضہ کشمیر ایلوسی اور جو داخلی جسکیوٹی کے معاملات ہیں وہ اس میں جو ہے زیرے بیس آئے ہیں اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ موید یوسف نے جو ہے پریسنگ دی ہے تمام طرح معاملات پہ اور اقلان پالیسی اور دیگر جو اہم ایشیوز ہیں ان پر جو ہے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اور اس وقت وزیراعظم ہاؤز میں جو ہے یہ عمران خان کی زیرہ ستار اپنی اجلاس ہے وہ جاری ہے بہت شکریہ آویس اپڈیٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں بلدیاتی اندخابات کب ہوں گے سیکیٹری وزارت داخلہ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے لیے ایک ماہ کا وقت مانگ لیا الیکشن کمیشن نے چیف کمیشنر اسلام آباد کو ہلکا بندیوں کے لیے مطلوبہ نقشہ جات فوری فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں زیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائے گا کیا حکمت عملی ہے اس سلسلے میں اسی بلکل دیکھئے چونکہ اسلام آباد نے بھی بلدیاتی اداروں کی مدد ختم ہو سکی اور الیکشن کمیشن کے تیاریاں جا رہی ہیں تو آج الیکشن کمیشن میں عام اجلاس ہوئی ہے جس میں سیکیٹری داخلہ سمیت مختلف اقام نے شرکت کیا اور سیکیٹری داخلہ نے مجاوزہ قانون جو ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے وقت مانا جائے ایک وقت ایک ماہ کا اور یہ کہنا تھا کہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا جو قانون ہوگ absent آباد سے وقت دیا جائے تو الیکشن کمیشن نے ایک ماہ کا وقت دے گیا جبکہ مردم سماری کے حتمی اشارت کے بعد قومی و سبائی سامنیوں کی نئی حلقہ بنیوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور اس حوالے سے لیکن کمیشن نے یہ کہایا کہ اس مردم سماری کے نتائج کے بعد نشکتوں کی تقریب میں ردو بدل ہو سکتا ہے جس پہ مزید تقریب ذات قانون و انصاف سے حلقہ بنیوں سے متعلق قرائے طلب کر لی ہے بہت شکریہ آزشان بھٹی اپ ڈیٹ کریں اور آئیشہ اور سمرین کی والدہ کا کہنا ہے کہ بچیاں سیر کے لیے گھر سے گئی تھی ہمیں تو پولس کے ذریعے پتا چلا کہ لڑکیاں اگباہ ہو گئیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا ماں کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی بچیوں کو کچھ نہیں کہا وہ بچیوں کو ساتھ لے جانے کے لیے عدالت آئی ہیں مسائل کرنے کے لیے اینکہ نے پولس کے ذریعے سانتا غریبان پتا نہیں پتا سانتا پولس بتایا تو سانتا چلے بھی سائل والدکیاں پہنچتے تو ہنجروال سے اقواہ ہونے والی چاروں بچیوں میں سے کنزا اور انم کے والد کا کہنا ہے کہ ہم نے بچیوں کو کبھی نہیں مارا پیٹا بچیاں گھر سے کیوں گئیں یہ تو وہ خود بھی بتا سکتی ہیں پولیس نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے نشاہ نشاہ کوئی نہیں کرتا ہوں تو ملے میں جا کے پتہ کر لیں اچھا کیا نشاہ کرتا ہے تو کیا وجہ کیوں بھاگئی ہیں وہ پتہ نہیں یہ بچیوں کو پتہ جب سامنے ہیں پھر پتہ چلے کس وجہ سے باگ گھر سے گئی ہیں تو لیٹ پتہ چلے اس لیے تو پریشکے والا سے پتہ چلے تو کب آپ کو پتہ لگا کہ وہ گھر سے گئی ہیں ہمیں ایک بجے پتہ چلے یارہ بجے میں نے دکان بند کی تھی ہم روٹی کھانے کے لیے باہر چلے کس چیز کی دکان کرتے ہو میری سبڑی کی دودھنگی دکان ہے اچھا جب آپ کو پتہ لگا اس وقت گھر پہ نہیں تھی اور لاہور کی لڑکیوں کے اخواہ کے ملزم کی عدالت پیشی پر صحافی نے ملزم سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ملزم نے ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہم کو مدد کرنا چاہ رہے تھے اور دی آج انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال کا کہنا ہے کہ لاہور سے اقواہ ہونی والی تین لڑکیاں رکشا ڈرائیور کاسم اور اس کی بیوی کے ساتھ ساہیوال گئیں بچیوں کو کاسم نے نعیم شہزاد اور فسونو کے حوالے کیا اور مقروض ہندے کے نیت سے آصف کے گھر رکھا وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس برے اور مقروض دھندے میں ان کو استعمال کرنے کی غرص سے اغواہ کیا گیا تھا اور ساہیوال لے کے یہ لوگ گئے تھے وہ ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا ہم نے ان کو عدالت میں پیش کیا ہے عدالت نے کل ان کی ایک سو چونسٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا دن رکھا ہے کل یہ وہاں سٹیٹمنٹ دیں گی اور آج انہوں نے یہ کہا ہے خود کہ ہم گھر نہیں جانا چاہتے اسی وجہ سے یہ گھر سے گئی تھی کیونکہ گھر میں یہ سابق وفاقی وزیر رحمان ملک نے مسئلہ کشمیر پر حکومت کو عالمی دالت انصاف میں جانے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں حکومت مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ناکام رہی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان آگاہ کیجے گا آج جو بالکل کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل ہوئے آج دو سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب جو ہماری پالسی ہے وہ ہماری نہیں تھی ایکچلی ہم انڈیا کی پچپے کھیلتے رہے اور آج تک کھیل رہے ہیں ان کی پچپے جب تک حکومت اپنی ایک پالسی بنا کے عوام کے سامنے نیلہ تھی اور انڈیا کو کھینچ کے مودی کو گلے سے کھینچ کے جب تک اپنی پچپے نہیں کھلاتی کشمیر آزاد نہیں ہوگا اللہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تو اپنے جو ڈپلومیٹک پالسی ہے اس کو اب اگریسیو کریں ہر فورم پہ جائیں انڈیا اربوں روپیہ خلاف استعمال کرتا ہے ہمارے ہم تو صرف کہتے ہیں اللہ ہی کرے گا مدد اللہ آئیں گے اور ہماری مدد ہو جائے گی کاؤنسی نیگٹیوٹیز ہیں جس کے تحت یہ آئی سی جے میں نہیں جا سکتے ان کو سامنے آنا چاہئے میں دشمن نہیں ہوں اپنی حکومت کا میں دشمن ہوں مودی کا کشمیر کے اوپر پاکستانی حکومت کا جو موقف ہے اس میں مزید تیزی لنی چاہیے اور ساتھ ساتھ کشمیر کے کیس کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس بیٹی اسمان بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے ڈنمارک کی ستر سالہ خاتون عشق کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تیس سالہ پاکستانی نوجوان سے شادی کرنے چیچہ وطنی آگئی نوجوان محمد معروف سے نکاح کر لیا ڈنمارک کی یہ ستر سالہ خاتون ہے جو کہ تیس سالہ پاکستانی نوجوان سے شادی کے لیے چیچہ وطنی آگئی نوجوان محمد معروف سے نکاح بھی کر لیا رانہ سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں رانہ سلیم آگاہ کیجئے گا اس بارے میں بلکل یہ ڈنمارک کی رہیشی ستر سالہ خاتون کرسن ہے اس کی جو ہے محمد معروف جو ہے اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے تیس سالہ نوجوانہ یہ ملائشہ میں ان کی آپ اس میں ملاقات ہوئی تھی ملائشہ کے بعد یہ چائنہ معروف وہاں پہ پھر یہ خاتون جس نے اس کے پیچھے گئے وہاں پہ بھی ملاقات ہوئی اور چائنہ سے وہ تھائی لینڈ گئے تھائی لینڈ سے ترول ان جا کے فیصلہ کیا گیا ہم شادی کر لیں گے کرونا کی وجہ سے کچھ یہ شادی لیت ہوتی گئی دوزار سالہ کے بعد دوزار انیس آجا دوزار انیس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا گیا یہی حضی کر لیں گے ٹھیک ہے رانہ سلیم بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لئے